اسلام علیکم آئیم بلاد سعید from mobilerina.com اگر آپ اپنی نمازوں کا حساب رکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی کون سی اکیلے پڑھی اور کون سی قضا کر کے پڑھی اور اپنی پروگرس کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں جو کہ ہر مسلمان کا فرض ہے اور بینگ مسلم ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے تو یہاں پر ایک انڈرویڈ ایپ آپ کے لئے میں بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اپنے انڈرویڈ فون میں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے آپ کے نمازوں کا ٹریک رکھے گا جیسے کہ آپ بچپن میں دیکھا کرتے تھے یا آج کل بھی ملتی ہے بزار سے چھوٹی سی حاضری نماز اس کے اوپر بچے اپنی حاضری لگواتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اور بڑے بھی اس کو بعض وقت یوز کرتے ہیں تو اپنی نمازوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے تو چلتے ہیں ایپ کی طرف پلے سٹور پہ آتے ہیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پریئرز ٹریکنگ اس کو جب آپ نے سرچ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ آئے گا تو یہاں پر آپ کے پاس آئے گا مسلمز پریئرز ٹریکر یہ والی اپلیکیشن ہے اس کو میں نے انسٹال کر لیا ہے یہاں پر اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ اوپن جب آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا یہ مینیو آتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر ہے enter today's prayers آپ نے یہ بٹن دبانا ہے اور آج کی جو نمازی ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر enter کرنی ہے جماعت کے ساتھ اگر آپ نے پڑھی ہے یا اکیلے میں پڑھی ہے وقت کے اوپر اگر آپ نے اکیلے میں پڑھی ہے پھر آپ نے alone پر ٹک کرنا ہے اور اگر آپ نے ایک قضاء ہے اور پڑھ لی ہے تو پھر آپ نے قضاء کرنا ہے لیکن اگر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی option بھی ابھی تک نہیں کیا نہ جماعت کے ساتھ پڑھی نہ alone پڑھی اور قضاء ہو گئی ہے اور ابھی تک نہیں پڑھی تو پھر آپ نے کوئی بھی جو ہے option click نہیں کرنا نماز پڑھ لینے کے بعد جب بھی آپ اس کی قضاء کر لیں قضاء ادا کر لیں پھر آپ نے اس کو دبانا ہے اور آپ نے save کرنا ہے اس طرح سے اگر آپ نے ایک دن کی نماز enter نہیں کی ہے اور وہ دن پورا گزر گیا ہے تو پھر آپ نے یہ والا option use کرنا ہے پچھلی نمازوں کا آپ نے حساب رکھنے کے لئے یعنی پچھلے دن کی یا اس سے پچھلے دن کی آپ نے یہاں پر آجانا ہے from date میں یہاں پر آپ نے دینا ہے جیسے کہ first favori کے اگر آپ نے ایڈ کرنی ہے record ایڈ کرنا ہے تو آپ نے first کو select کر کے ok کرنا ہے اور enter record پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو آپ کا دن ہے یہ والا اس کی اپنے نمازوں کا حساب کر کے اور آپ نے save and continue پر کلک کر دینا ہے اس طرح اس میں آپ reports لے سکتے ہیں جیسے کہ current week report ہے یہاں پر current week کی report آپ کو دیتا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے نمازیں پڑھی ہیں اس کے بعد آپ current month کی report لے سکتے ہیں ایک مہینے میں جو ابھی تک آپ نے نمازیں ادا کی ہیں ان کی report ہے اور یہاں پر یہ button ہے آپ دیکھ سکتے ہیں percentage یہاں پر آپ کو دیتا ہے اور یہ آپ کو یہاں پر numeric میں دیتا ہے values یہاں پر اگر ہم یہ button دباتے ہیں get detailed report کا تو یہاں پر ہمیں پورے مہینے کا ایک سے لے کر جو 30 یا 31 جتنا بھی آپ کا مہینہ ہے فروری 29 کا ہے اس میں آپ کو ساری نمازوں کا دیتا ہے کہ آپ نے جو پڑھ لی ہیں ادا کر لی ہیں اس کو ok کر دے گا اور جو نہیں ادا کی ہوگی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ mt ہے اس طرح سے یہاں پر اگر آپ واپس آتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں current year report ہے آپ نے ایک year select کرنا ہے اور اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ 1 جنوری 2020 سے 3 فروری 2020 تو اس میں جو اگر آپ نے کوئی data نہیں enter کیا ہوگا پچھلے مہینے کا جہاں تک یہ report بنی ہے تو یہ اس کو left میں دے دے گا اگر آپ نے data enter کر لی ہے تو پھر یہ آپ کو ان کے اندر جماعت alone اور قضاء کے اندر آپ کو یہ دے گا چونکہ میں نے اس میں جو ہے جنوری کا data ایڈ نہیں کیا اس کو میں نے یکم فروری سے شروع کیا ہے تو میں نے صرف اس میں فروری کا data اس میں ایڈ کیا ہے اس میں ایک اور اچھا فیچر یہ ہے کہ customized report پر آپ اس میں لے سکتے ہیں آپ نے دو dates دینی ہے اور ان کے درمیان آپ اس کو report generate کروا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے لینی ہے 14 جنوری سے لے کر اور آج تک تو آپ اس کو اثر کریں گے اور یہ report آپ کے لیے یہاں پر بنائے گا اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ click کرتے ہیں تو اس کی settings میں آتے ہیں settings میں اس میں change language کا option موجود ہے اس میں اردو دی گئی ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھی چیز ہے اگر آپ نے اردو میں کرنا ہے اس کو use تو آپ اس کو اردو میں بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے اس طرف اگر آپ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا ریکارڈ ہے ریکارڈ کا اندراج کریں پچھلا اگر کوئی آپ نے ریکارڈ اندراج کرنا ہے تو یہاں سے date لینی ہے جیسے کہ 30 جنوری کا آپ کا ریکارڈ رہتا تھا آپ نے یہاں پر اس کو ریکارڈ کا اندراج کر دینا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کے سکین ہے اردو میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پر آپ اپنی نمازوں کا بہ آسانی حساب رکھ سکتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پروگرس کو اچھا کر سکتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور اگر ہم آتے ہیں پھر دوبارہ سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ریپورٹ تیار کریں کا آپشن ہے سلانہ ریپورٹ تفصیلی مہانہ ریپورٹ ساری ریپورٹ جیسے کہ پہلے آپ کو میں نے دکھائی ہیں یہ اردو میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد مختصر خلاصہ شورٹ سمری جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں کہ اس کی جو ترتیبات یعنی کہ سیٹنگز ہیں سارا ڈاڈاڈاڈیٹ کریں زبان تبدیل کریں زبان تبدیل ہم اس کو واپس انگلش میں کر دیتے ہیں یا پھر سیٹنگ میں آپ کو یہ جو آپ کے فون کی لینگویج ہے سسٹم لینگویج اس کے اوپر بھی اب اس کو سیلیکٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بیک اپ انڈری سٹور کا اپشن بھی ہمیں مل جاتا ہے تو یہ جو اپلیکیشن ہے یہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ تمام جو مسلمان ہیں بہنیں اور بھائی ان کی موبائل انڈرویڈ میں یہ اپلیکیشن ضرور ہونی چاہیے اور اس کو آپ ڈیلی جو ہے اس کے اوپر اپنا ڈیٹا انٹر کریں اور ویک کے بعد اور منت کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا پروگرس چال رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی اپلیکیشن پلے سٹور پہ اس سے ملتے جلتی موجود ہیں ان کو بھی اگر آپ کنسیڈر کرنا چاہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس وقت یہاں پر آ رہی ہے سلاہ ٹریکر سلاہ ڈائیری پریئر ٹریکر وغیرہ اس طرح سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں دنیا کے کاموں میں تو ہم سارا دن لگے ہی رہتے ہیں لیکن اس کام میں بھی ہمیں ضرور لگنا چاہیے کیونکہ یہی جو چیز ہے اصل ہے اور یہی ہمارے کام آنے والی ہے اور ہماری جو آخرت کی زندگی ہے اس کو یہ چیز بنانے والی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا It is بلاد سعید signing of اللہ حافظ